نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خارش و دھپڑ کے بارے میں بہت سارے عباب نے اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا ان کی خدمت میں میری عرض یہ ہے کہ خارش و دھپڑ کا ایک علاج تو یہ ہوتا کہ آپ نیم کے پتوں کا جساندہ بنا کے مگر تھنڈا کر کے نہا لیتے نیم کے پتے بے شک دو مٹھی لے لیں ایک مٹھی لے لیں ایک آسان طریقہ یہ ہے ایک طریقہ یہ جو کہ خارش کا مزاد ہمیشہ ازلاتی ہوتا ہے تو ازلاتی آئرن گروپ ہے آئرن گروپ کا انٹی ڈاڈ جو ہے آپ کے پاس وہ اجوائن ہے اور سلفر ہے تو میں سلفر سے نہیں نہلا رہا آپ کو اجوائن گروپ ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اجوائن گروپ سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں گرمی ہے گرمی میں اجوائن سے نہلا رہا بھائی گرمی پانچ نمبر ہے جو گرمی ہے یہ سورت کا ٹمپریسر جو بڑا ہوا ہے گرمی کا یہ غدی اصابی پانچ نمبر ہے اور اجوائن چار نمبر ہے آپ نے صرف ڈیجٹ چینج کرنا ہے اب وہ چھے نمبر پر آ جاؤ یا چار نمبر پر آ جاؤ لیکن بے شمار لوگوں کوئی بات حضم نہیں ہوتی جب حضم کرنے کے موڈ میں آ جائے تو کبھی ایک دفعہ بہت زیادہ خارش اور بہت جسم پر دھپڑ نکلے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں اجوائن سینہ ہے وہ باڈی سے اخراج نہیں پکر پا رہا کیوں بھائی اس لیے کہ ازلاتی دو ہوتی ہے خارش وہ مسام کو بند کر دیتی ہے لوگ کر دیتی ہے میٹل گروپ ہے ٹھیک ہے نا جب میٹل گروپ اپنے ایکشن پر آئے گا تو بلوکش پیدا کرے گا تو ایسی صورت میں ازلاتی ازلاتی دو کی جو انٹی ڈاٹ ہے وہ آپ تین سے بھی لے سکتے ہو تین پر لے کے میں نہیں جا رہا ازلاتی غدی سے پہ نہیں جا رہا میں آپ کو اس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے چار نمبر پہ لے کے آ رہا ہوں غدی ازلاتی پہ تو یہاں پہ آپ کے پاس جناب اجوائن کا ایک بڑے چمچ کا جوساندہ پکا کے پوری بالٹی میں چھان کے ڈال کے نہا لو تو اس سے بڑی سے بڑی خارش بھی ختم ہوتی ہے سلفر گروپ ہے اجوائن سلفر تو سمجھ میں آتا ہے نا نہانے کے لیے تو میں سلفر سے نہیں نلارا رہا آپ کو اجوائن کی بات کرو تو بڑی سے بڑی خارج بھی ختم ہوتی جو دھپڑ پڑ جاتے ہیں پسینے کا رک جانے کے قارن تو وہ جناب علی وہ دھپڑ بھی ختم ہو جاتے ہیں بلکل پکی بات ہے ایک آسان طریقہ کہ جو معصوم بچوں کا مسئلہ ہے رات کو ان کی گرمی لگ رہی اوپر سے آپ کی لائیڈ بھی بار بار گئی تو بچے تو بچے تو بچارے پریشان ہو گئے تو ایسی صورت میں پریکلی ہیٹ پاودر عام مل جاتا ہے میڈیکل سٹورز میں ٹھیک ہے نا ایڈن روک کا بھی ہوتا ہے بلس کا بھی ہوتا ہے اور بھی کافی کمپنیوں نے بنا لیا ہے تو اس میں جناب پیپرمنٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں جناب کافور بھی ہوتا ہے اور سنگ جراہت جو پتھر ہے اس کو پیس کے پاودر بنتا ہے سارا ٹیلکم پاودر بھی سنگ جراہت سے ہی بنتا ہے سنگ جراہت دنیا کا واحد پتھر ہے جو پسنے کے بعد ریشم کی طرح ہوتا ہے تو یہ سارے پاورڈر اسی سے بنتے ہیں تو پرکلی ایٹ پاورڈر لے لیجئے تاکہ معصوم بچے زندگی آسانی سے گزار لیں رات کو گرمی کو بڑوں کو بھی بہت زیادہ گرمی لگی گرمی سے پریشان ہے کام ڈسٹرگ ہو رہا ہے تو وہ کسی بھی وقت تھوڑا سا پرکلی ایٹ پاورڈر لے کے پوری باڈی میں لگا لیں تو جناب علی اس کو کول پاورڈر بھی کہا جانے لگا آج کل تو اس سے بھی وہ گرمی کا پریشر ٹوٹ جاتا اور معاملات نورمل ہو جاتے ہیں دوسری بات ہی ہے کہ کپڑے صرف کارٹن کے پہننے ہیں جے تو فیدے میں رہیں گے کارٹن جو ہے آپ کے مسام بند ہونے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا بلکہ دیگر چیزیں ادا کرتی ہیں غلط کام کرنے میں گرمی میں جبکہ کارٹن ایسی نیگیٹیوٹی آپ کی باڈی کو نہیں دیتا لہٰذا بہتر ہے کہ کارٹن کے استعمال کریں یہ تو ایک جنرل سی نارمل سی بات ہو گئے کچھ اب آپ کہتے ہیں کہ لوشن بنانا لوشن کو پروڈیک کرنا لوشن جو ہے جو کمپنی بنا رہی ہے لوشن اور اس کی کمپنی کا نام تو میں نہیں لے رہا تو اس میں جو ہوتا ہے ملتانی مٹی ہوتی ہے بیس ملتانی مٹی یعنی کہ سو گرام سو گرام ملتانی مٹی میں ایک لیٹر گرم پانی ڈسٹل ویٹر کہہ لیجئے صاف سترہ پانی کہہ لیجئے ایک گرام جو لیکوٹ آپ کے پاس کاربالی کا ایسیڈ ہوتا ہے وہ ملا دیا جاتا ہے ہلکا سا کلر بھی مار دیا جاتا ہے پینک کلر کہتا ہے کہ بیبی بیبی جیسا دکھے آپ کو پیارا لگے تو یہ تیار ہو جاتا ہے لوشن عام ملتا ہے مارکٹ میں بڑے سستے داموں مل جاتا ہے اور اس کو لگانے سے بھی آپ کی خارج ختم ہو جاتی ہے اس کو لگانے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے نہا لیں غصر فرما لیجئے نہانے ایک تو لفظی غلط ہے غصر فرمایے سیدھا سیدھا غصر کر کے پھر یہ لگا لیجئے تو اس سے بھی خارج منیج ہو جاتی خارج بھی وہ دھپڑ بھی اب رہا ایک دیسی طریقہ کیونکہ میں کاربالی کے ایسیڈ والا کام آپ سے نہیں کروارا کسی بھی صورت میں کیونکہ جو کاربالی کے ایسیڈ کو نہیں جانتا وہ یوز کرے گا کہیں نہ کہیں سے اپنی خال ڈیمیج کر دے گا وہ جس طرح ہے کہ غیر ماہر فن اگر الفی کو یوز کرتا ہے تو الفی سے اس کی چیز جڑے نہ جڑے اس کے ہاتھ کا ضرور بیڑا غرق ہوتا ہے ہم چھوٹے سے دکاندار کو ہم نے کہا الفی کام نہیں کر رہی تو ہم نے کہا دکاندار انہوں نے بحث کیا ہم نے کہا دیکھو یہ دیکھو شیشے میں ڈالی ہم نے کہا دیکھو انگلی لگاؤ کام نہیں کر رہی چیز تو نہیں چھوٹی دکاندار کی انگلی شیشے پہ چپک گئی تو مسئلے کے الفی کام کرے نہ کرے وہ بندے کی انگلیوں کو ضرور بیڑا غرق کرتی ہے ایسی طرح کاربالک ایسیڈ کوئی غیر کیمیسٹ جو معاملے کو نہیں جانتا ہو میں اس کو کبھی بھی یوز کرنے کے دعوت نہیں دیتا لہذا اب آپ کیا کریں گے آپ کیسے لوشن بنائیں گے اگر آپ لوشن بنانا پسند کریں تو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے ملتانی مٹی سو گرام پی سی ویو پیلی والی جو ہوتی ملتانی مٹی سو گرام ایک لیٹر گرم پانی کھولتا وہاں اس میں اس کو حل کرنے اچھی طریقے سے اور کاربالک ایسیڈ کا سابون ملتا ہے لائف بوائے کہہ لیجئے لال سابون کہہ لیجئے کاربالک ایسیڈ سابون کہہ لیجئے وہ تقریباً دو گرام سابون کاٹ کے باریک پیس کے پاورٹر اس کا مکس کر کے ہلالے بوتل یہ تیار ہوگیا لوشن دس سال تک ختم نہیں ہوگا گیارہ سال تک خراب نہیں ہوگا اس کو بس ہمیشہ ہلا کے تھوڑ نہانے کے بعد غصل کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا لگا لیا جائے تو خارش اور دھپڑ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں دھپڑ ہمیشہ انر سائیڈ ہوتے ہیں ران میں ادھر ادھر تو کچھ گزارا ہو جاتا ہے لیکن کبھی چیرے پر گردن پر آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ شادی میں کیسے جائے اور سوہم کی بریانی گھانے کیسے جائے تو بہتر ہے کہ یہ لوشن تھا آپ نے نہانے کے بعد غصل کرنے کے بعد ہلکا سا لگا لیا اور اب صحیح ہو گئے دو دو چارچر کترے لگانا کافی ہوتا ہے مینیج ہو جاتے ہیں کر کے دیکھ لیجئے کبھو سارے طریقے بتایا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ زندگی بھی حالت امن میں آ جائے اور جو غریب لوگ ہیں جن کی چھت بہت گرم ہے وہ کوشش کریں کہ درختوں کی چھال اپنی چھتوں پر ڈال لیں گتے کے ڈبے اپنی چھتوں پر ڈال لیں کچھ نہ کچھ ایسا کر لیں کوئی نہ کوئی ایسی کورنگ دے دیں چھت کے اوپر کہ جناب علی آپ کے گھر میں کا ٹمپریچر مینج ہو جائے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ایک کلو چونہ لے لیں ایک کلو چونہ تین کلو پانی میں اس کو حل کر دیں جب ابل جائے تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو اپنی چھت کے اوپر گرا کے جھاڑو سے پوری چھت پر لگا دیں یقین کریں گے آپ کا روم ٹمپریچر گر جائے گا کر کے دیکھ لیجئے تیس روپے کا شہد ملتا ہے چونہ ایک کلو تیس روپے میں آپ کی چھت کی ہیٹ پروفنگ ہو جائے گی گرمی کم سے کم ہو جائے گی بزرگ بھی دعائیں دیں گے بچے بھی دعائیں دیں گے بار بار لائٹ جانے سے جو زندگی ہے جیرن ہو رہی ہے وہ جیرن ہونا ختم ہو جائے گا کہل لیجئے دوام یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ